السلام علیکم غیئنس اگر آپ کی بائی کا جو کلچ ہے وہ لوس ہے تو اس سے آپ کی بائی کا چین کو کافی زیادہ افیکٹ پڑتا ہے لیٹس بوز آپ کی بائی کا جو کلچ ہے وہ تھوڑا سا لوس ہے رجشمنٹ اس کی تھوڑا سا لوس ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ پہلا گلے ڈالتے ہو وقت آپ کی بائی کا جھٹکا لگتا ہے جس جھٹکے سے آپ کی جو چین گراری ہے یہ خراب ہوتی ہے وقت سے پہلے لوس بھی ہوتی ہے اور وقت سے پہلے اس کی جو لائف ہے وہ بھی خراب لیتی ہے اور جو آپ کے ڈرام رابرز ہیں یہ بھی یہاں پر گھر جاتے ہیں کلچ لوز ہو تو جسٹ پہلا گیر لگاتے وقت جو جھٹکا ہے وہ لگتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کو دوسرا تیسرا چوتھا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا گیر ڈالنے میں اس کے بعد گیر نکالتے وقت جو آپ کی ہے وہ ہر ایک گیر ڈاؤن کرنے پر آپ کے بائک جو ہے وہ جھٹکا لیتے ہیں جیسے آپ کی جو چین گھراری ہے یہ جلدی روز ہوتی ہے اور اس کی لائف بھی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے سنیے کہ جیسی آپ جو گیر ہے وہ فرسٹ گیر ڈالتے ہیں اگر آپ کی بائک کے جو کلچ ہے وہ لوز ہے تب کی میں بات کر رہا ہوں پہلا گیر آپ نے ڈالا ہے تو آپ جھٹکا لگا دوسرا تیسرا چوتھا ڈالتے وقت آپ کو جھٹکا نہیں لگے گا اس کے علاوہ ہر گیر نکالتے وقت جو ہے وہ بائک کی طرف بائک جھٹکا مارے گی جو کہ آپ کو فیل نہیں ہوگا لیکن چین جو گھراری ہے وہ کافی زیادہ جلدی لوز ہوئیتی ہے چین لوز ہوئیتی ہے اور گھراری کی جو تیت ہوتے ہیں وہ رگر کھایتے ہیں ٹھیک ہے وقت سے پہلے ہی کلچ کی جو جسمنت کا تعلق چین کے ساتھ ہوتا ہے یہ چیز بہت کام لوگوں کو پتا ہوتی ہے تو آپ کی کلچ کی جو جسمنت ہے وہ بلکل اور صحیح ترکے سونے چاہیے اس پر بھی ویڈیو بنیے وہ جا کے آپ دے سکتے ہیں کہ جیسے آپ کلچ پکڑنے تو وہ پورا پکڑا جائے گیر لگانے پر جھٹکا بھی نہیں لگے زیادہ اور اس کے بعد جب کوئی بھی آپ گیر نکالنے نہ تب تو بلکل جھٹکا ہی لگے گا اگر آپ کی بائک کا جو کلچ ہے وہ بلکل اوکے ہے یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دیئے جو کہ بہت کام لوگوں کو پتا ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے چین کی جسمنت ہے وہ کیسے کرنی ہے میلی میٹر کے صورت میں جو یہ کمپنی کہتی ہے اب اس میں بھی جو سیٹنگ ہے یہ کمپنی کی کوڈنگ ہم کریں گے آپ کو سیٹ پر دکھ رہا ہوگا کہ کمپنی نے جو اٹلس سونڈ ہے اس کے اونرز مینور پر بھی لکھا ہویا ہے اور میکسیم بائک کے یہی ہوتا ہے 20 سے لے کے 30 ایم تک اب ہم آگے جا کے بات کریں گے اس کو ان چیز میں کیسے کنورٹ کر کے آپ نے کرنا ہے لیکن پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ صحیح چین کی جو ہوتی ہے وہ کیا یہاں پر پوزیشن ہوتی ہے آپ نے وہ تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے کہ کلچ کا تعلق بھی ہوتا ہے آپ کی بائک کے جھٹکے کے ساتھ کیونکہ جو لوگ ایسے مزہ لے کر جاتے ہیں بائک جھٹکے دے دیکھے یا جو لوگ وانویلنگ کرتے ہیں ان کی تو چین خراب ہوتی ہے لیکن عام طور ایک عام آدمی جو چین ہوتی ہے وہ جلدی جلدی کی خراب نہیں ہونا چاہیے کیочему بائک ارام سے جاتا ہے لیکن اب اس کے بائک کو بھائک جھٹکا لگتا ہے کیونکہ وانویلنگ کرنے والوں کو چین خراب ہوتے ہیں کیونکہ وہ بار بار جھٹکا مارتے ہیں جھٹکے مار مارتے ہیں بائک کو اٹھاتے ہیں لیکن عام آدمی جو ہوتا ہے اس میں جھٹکے تو لگانے نہیں ہوتے بائک سکون سے چلانا ہوتے ہیں کلچا ارام سے چھوڑنا ہوتا ہے لیکن وہ کلچ اس کا لوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کلچ ہمیشہ آپ نے اچھے دیکھ سے جو ہے وہ آپ نے اس کی سیڈنگ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اور جو چین ہوتی ہے اس کی رجشمنٹ جو آپ نے ایک دفعہ کر دی کیسے کرنے ہوں میں کو بتاتا ہوں رجشمنٹ آپ نے ایک دفعہ کر دی اس کے بعد 500 کلومیٹر تک تو آپ کو ضرورت ہی نہیں بڑھتی یہ بھی اونرز میانوال پر لکھا ہے 500 کلومیٹر کے بعد آپ نے جش اس کو لیوب کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ یہ لوس ہے کے نہیں ہے 500-600 کلومیٹر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں بڑھتی لیکن بہت سارے لوگوں کو ہر 100 کلومیٹر کے بعد چینل کی لوس ہوئیتی ہے تو اس میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ نمبر ایک تو آپ کو جو کلچ ہے اس کی رجشمنٹ ٹھیک ہو نمبر دو آپ کو جو یہ والی ہوتی ہے گوڑ یہ تو سب کو پتا لیکن آپ پھر بھی آپ کو بتا لیں یہ جو اس کی گرالی کی گوڑ ہوتی ہے یہ آپ چینج کرنا کہ اچھی قوالٹی کی ڈالنے ہیں لیکن یہ آپ جتنی مرضی اچھی قوالٹی کی ڈالنے ہیں اگر آپ کو جو کلچ کی جیسمنٹ وہ صحیح نہیں ہے یعنی کہ لوس ہے کلچ کلچ لوس ہے تو یہ جتنی مرضی اچھی قوالٹی کی ہو جیسے جھٹکا پڑے گا تو آہستہ 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 آتے رہے گا آگے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے گیر ڈالتے ہوئے صرف فرسٹ گیر پر جھٹکا لگتا ہے اگر کلچ لوس ہو لیکن نکالتے ہو وقت ہر ایک گیر پر جھٹکا لگتا ہے بیک کی طرف تو اس سے یہ آپ کی چینج وقت سے پہلے لوس ہوتی ہے یہ بات یہاں پر میں نے ایک باتا نہیں تھی ٹھیک ہے آپ یہاں پر یہ جو adjustment کرنی ہے انچی ٹیپ سے یہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی چینج ٹھیک ہو یا آپ کا گھرے ساتھ نیا ہو ٹھیک چینج کی کیا پر چینج ہوتی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں یہ ہوگی تب ہی یہ جو adjustment ہے یہ یہاں پر کامیاب ہوتی ہے جو کہ کمپنی بتاتی ہے یہ رکھیں میں اس کا ٹائر گمارا ہوں آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ یہ جو میری چینج ہے یہ بلکل سیدھی جا رہی ہے ٹھیک ہے زرہ بھی اوپر نیچے نہیں ہو رہی اب کچھ چینج میں ایسی پروبلم آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ چینج کہی ہی اوزار ٹائٹ ہو رہی ہے کہیں ہی لوس ہو رہی ہے یعنی کہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے اس میں پھر یہ adjustment آپ نہ کریں آپ اندازش سے کر کے چلا رہیں اگر آپ کے بائی چلتی ہے ورنہ میں آپ کو یہ رکبین کروں گا کہ آپ اس کا چینج جو نیا ڈال لیں اب ہم یہاں پر اس بات کو بھی cover کر لیتے ہیں ویڈیو جیتے ہیں مزید لمبی ہو اگر آپ کے چینج اوپر نیچے ہو رہی ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا چیک کرنا ہوتا ہے جب بھی چین کی یہ کنیشن آتی ہے کہ چینج کہیسے اوپر ہو رہی کہیسے نیچے ہو رہی ہے سب سے پہلے تو آپ نے پٹرول سے واش کر کے اس کو اس کو اپنے آئل لگانا ہے تو پروبلم یہاں پر آپ کے سولو ہو جائے گی لیکن اکثر پروبلم سولو نہیں بھی ہوتی پھر آپ نے کیا چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ بھی جو پچھلی گراری ہے اور جو اگلی گراری ہے اس دونوں گراریوں کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو یہ تیت ہے یہ برابر گھسے ہو بہت زیادہ گھسے ہو لیکن جو اگر تھوڑا بہت گھسے بھی ہے تو برابر گھسے ہو یہ نہیں کہ ایک ٹھیک ہو دوسرا زیادہ گھسہ ہو اگر ایسی پوزیشن ہے دونوں گراری بھی ایسی کسی ایک ہی بھی تو آپ نے پروضہ سیٹ چینج کرنا ہے لیکن اگر یہ جو ان کے تیت ہیں یہ سارے ایکوال ہیں آپ نے دیکھنا چین تار کے پیچھے والے کے بھی آگے والے کے بھی ایکوال ہے جو کہ انسان نہیں آپ دیکھ سکتی ہے تو پھر آپ نے جسٹ چین ہے وہ لے کر آپ نے ڈال دی نہیں ہے آپ کی پروبلیم سول ہو جے گی تو اب ہم اس کے جسمنٹ کرتے ہیں یہ باتیں میں نے کی تھی کافی اپورٹنٹ تھی کچھ لوگ یہاں پر شاید بہر ہو گئے ہو یا پھر بہر سارے لوگ کہتے بھی آپ بہت لنبی ویڈیو ملاتے ہیں جس میں آپ کو سکھانے ہو کوشش کرتا ہوں آپ کی لئے ویڈیو ملاتا ہوں کہ چلو آپ لوگ کو سمجھ آجیں آپ جسٹ چاکے سرچ کریے atlashonda.com.pk اس کے بعد آپ جائیں آپ اپریشن گائیڈ پر اس کے بعد اپنا پروڈکٹ جی ہے وہ چوز کریں سیڈی سیوڈی سیوڈی سیڈی بانڈو پوریدر پروڈکٹ پروڈکٹ پروڈڈر ہے اس کے بعد اس کے آگے پانچیں اور اوپشن آجے گے سیفٹی مینٹیننس اور اس کے فیچرز کے تو آپ نے مینٹیننس والے پر کلک کرنا ہے وہاں پر پوری کوپی آئی تھی ہے یعنی کہ پیڈی ایف میں وہاں پر آپ نوڑ کریں 20 سے 30 mm جو ایس کی فری پلے ہے میں نہیں کہہ رہا کمپنی کہہ رہی ہے لیکن 20 سے 30 mm یعنی کہ mm جو ہے وہ انچیز میں کتنا بنتی ہے کیونکہ انچی ٹیپ ہو یا کوئی بھی ہو سکیل ہو اس کے اوپر انچیز میں ہوتا ہے تو 20 سے 30 کے درمیان انہوں نے کہہ رکھنی ہے تو آپ 25 رکھیں سب سے بیچٹ ہے ٹھیک ہے 25 mm جو ہوتا ہے وہ ایک انچ بنتا ہے ایک انچ کتنا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک انچ جو ہے اس کا یہ تھوڑا کٹا ہوا ہے بڑھ یہاں سے لے کر یہاں تھا کہ ایک انچ بنتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھیں یہ جو ایک انچ ہے یہاں سے ایک سے دو لے کر یہ ایک انچ بنتا ہے سیم سکیل نے بھی ہوتا ہے یہاں کو کٹا کٹا دکھاتا ہوں تو سب سے بہل ہم ٹول کی بات کال دیتے ہیں پہلے بہت ساری ویڈیوز میں پہتا ہے بات پھر بتا رہتا ہوں بہت ساری لوگوں نے دیکھے ہوتی پہلے نمبر پہ اگل آپ کی بائک کا اول مارڈل ہے تو اس سائیڈ سے آپ نے 17 نمبر کے لیے نہیں ہے سپینر اس سپینر سے آپ نے سب سے بہلے یہ ایکسل کا جو اس کے بعد نیوCómo chilly اس سائیڈ پر یہاں پر ایک ہی آپ کی گوٹ کا ننٹ ہوتا ہے آپ نے لوز کرنا ہوتا ہے اس کے نمبر ہوتا ہے 22 ٹھیک ہے 22 نمبر ہوتا ہے اس سے آپ نے یہ دیکھئے یہاں پر اس کو لوز کر دینا ہے آپ چین ٹائٹ کرنے کے لعلی سب باتا یہاں پر اس کو ٹائٹ کرنا ہے چین ٹائٹ ہو گئیتی ہے اب آپ نے یہ نشان دیکھئے ہیں چمٹے پر بنے پانچ نشان زیادہ اس کے پر یہ نشان ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سکیل راکھے اپنے ساتھ کر لینا ہے پھر آپ نے جب نشان ہے اس کے پاس چمٹے کے پاس نشان میں سے کس کے آگے ہے اس کے آگے ہوا اس سائے سے بھی آپ نے سیم جو ہے وہاں سے ٹائٹ کر کے اپنے دوسرے سائے سے بھی آگے کر لینا ہے سیم ایسا ہی وہاں پر یہ اجسٹر کرنا ٹا ہوگا یہ آپ نے کر کے نشان میں نے کہا وہ اپنے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ان دونوں کو ٹائٹ کر دینا کوئی چین ٹائٹ ہو جائے گی اب ہم آتے یہاں پر دیکھتے ہیں کسی کے اجسٹمنٹ ہم نے کرنی ہے تو پھر اجسٹمنٹ کہاں سے کرنی ہے اب اگر آپ یہاں سے کریں گے نا پچیس میلی میٹر آگے سے تب بھی چین جشن ہی ہوگی پیچھے سے کریں گے تب بھی نہیں ہوگی آپ کو چین کا میٹر سیکشن میں سے کرنی ہے میٹر کے سیکشن کے لیے آپ نے کیسے چوز کرنا ہے کونسے سیکشن میٹر کے ہے آپ کی جو بائی کا چین کروڑ نیچے لگاؤ گا میں نے کیوں دعا رہا کیونکہ تاکہ آپ کو کلیر لی نظر آئے آپ کو جو نیچے چین کروڑ ہوگا اس کے دن جو سراک ہوتا ہے جہاں سے آپ ڈکان تاکے تو چین کو اویل دیتے ہیں وہاں سے آپ نے جشمن کرنی ہے سپوز وہ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ہے یہاں پہ کیوں ہے مجھے کیسے پتا لگا ہے کیونکہ یہاں کے بائی کا فٹرش بار ہے اس کا ناٹ لگاؤ گا ہے یہ اس کے نیچے وہ بلکل ہوتا ہے اور اس کے نیچے یہ جو چین ہے یہ اس کا میٹ سیکشن آتا ہے یہاں سے ہم نے اس کے جشمن کرنی ہے اس کا یہ اس کا یہ کٹا ہوگا ہے اس کے بجائے آپ کو آپ کنفیز ہو جائے انچی ٹیپ ہو اچھا ہے یہ سکیل ہو سیم بات ہے اب یہ رکھئے زیرو سے لے کر یہاں تک ایک انچ بنتا ہے یہ ایک انچ ہے یہ کتنا بنا 25 میلی میٹر ہے کمپنی نہیں کتنا کتنا ہے 20 میلی میٹر سے لے کر 30 کے درمیان آپ کوئی بھی رہ سکتے ہیں تو ہم 25 رکھ لیتے ہیں 25 کے طرح بنتا ہے ایک انچ جو کہ یہ اتنا ہے یہاں زیرو سے لے کر ایک تک اب جو یہ چین ہے یہ چین ہے میں اس کو تھوڑا سا ایسے رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ چین کا نیچے والا جسا یہاں پر ہے زیرو پر سکیل کو نہیں لانا چین کو اوپر کرنا ہے تو یہ تو دیکھیں یہ تو ڈیرے انچ تک آ رہے ہیں چین ہماری یہاں پر لوس ہے تو ہماری چین کتنے ہوئے یہ زیرو سے لے کر ایک تک جو کہ یہ اتنا بنتا ہے اتنا ٹھیک ہے اتنا اور اتنا یہ فری پلے ہماری ہونے چاہیے میری تو اتنی زیادہ فری پلے ہے اس کو میں بھی یہاں پر ٹائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں پیچھے سے چین جو ہے وہ میں ٹائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑ سے ٹائٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے پکرا ہوا ہے تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں زیرو اور یہ ایک زیرو اور یہ اس سو پر نہیں جا رہی ٹھیک ہے تو یہ ہوگی پیار کو گھما کے دیکھیں یہ لیکن بلکل سامو طریقے سے آپ کو گھوم رہی ہے اب کیا کرنا ہے جسٹ آپ دیکھیں اب چین جسٹ ہے تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو جسٹر ہے جسٹر ہے جسٹر ہے اس کو پڑی ایک دو تین چار پانچ ہے نشان تو میرا جسٹر ہے یہ دوسرے سے تھوڑا سا پیچھے ہے سیم ایسے آپ نے دوسرے سے پیچھے اس حیل پر رکھنا ہے آپ کے چین خراب نہیں ہوگی اس حیل پر رکھنا ہے آپ نے جب وہ آپ نے رکھ لیا اس کے بعد آپ نے پہلے اس کو ٹائٹ کرنا ہے بائیس نمبروال نٹ کو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ستارہ نمبروال نٹ کو ٹائٹ جو کہ آپ کاریل لیں گے اور آپ کو یہاں پر چین ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جگی چین کو اویل بھی آپ دے لیں ساف اویل تو کام جو آپ کو پرفیکٹ ہو جگا تو بس فرنز یہی تھی آج کی ویڈیو میرے نام ہے تیئے بزیز آئی ہوپ آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس اینڈ اللہ حافظ